موسیقی موسیقی پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدیت کہیں گے بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو جاری تھی کچھ سیاسی معاملات کے اوپر ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور پروگرام کا دوسرا حصہ ہے مختلف گیسٹ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے ہماری کچھ بات ہوگی کچھ سماجی معاملات کے اوپر کچھ معاشرتی معاملات کے حوالے سے کوشش یہ ہوتی ہے جو معاشرتی معاملات ہیں ان کو بھی اجاگر کیا جائے ان کو کیسے بیتر کیا جا سکتا ہے اس پہ ہماری گفتگو رہتی ہے بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے ان کا تعرف آپ سے کروا دیتا ہوں خوش کے بعد پھر گفتگو کا بقیاد آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے خوش شام دے اکیلو رحمان کمالی صاحب ہیں چیئرمن کمالی خدمتگار ویل فیر ان کی خدمات کے حوالے سے آج پروگرام میں گفتگو ہوگی ایک بڑا اہم فریضہ انجام دے رہے ہیں ان کو میں پروگرام میں خوش شام دیتا ہوں گا بہت شکریہ اکیل صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لئے ان کے حمرہ تشریف رکھتے ہیں مہرے نفسیات ہیں ہومیو ڈاکٹر ہیں اور ہمارے ساتھ پروگرام میں سے پہلے بھی شریک ہو چکے ہیں انسان کی جو نفسیات ہے اس کے حوالے سے بڑی تفصیل سے گفتگو آپ نے پچھلے پروگرام میں کی ہے اور نفسیاتی مسائل کے حوالے سے خاص طور پر بہت سارے معاملات زیر بحث آئے آج بھی سی طرح کے کچھ معاملات ہیں پروگرام میں جن کے اوپر بات ہوگی تو ڈاکٹر محمد افتخار کو بھی میں خوش آم دیکھ کروں گا بہت شکریہ ڈاکٹر شاہ پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لئے گفتگو کا آغاز اکیل بھائی آپ سے کر لیتے ہیں ایک بڑا عام کام آپ نے اپنے ذمہ لیا ہے اس سے پہلے آپ تشریف لا چکے ہیں اور بہت سارے لوگ کے پیغامات ہمیں مواصل ہوئے میں چاہوں گا تھوڑا سا یہ جو خدمتگار ویل فیر ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیے یا دیکھنے والوں کو پتا چلے کہ یہ کیا کام کر رہی ہے اور کس طرح یہ آپ نے جو ہے وہ ویل فیر بنائی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے سب سے پہلے تو میں آپ کی نیوز کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جو اس مسئلے پر بات کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی کیونکہ دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ جس مسئلے پر ہماری ٹیم ورک کر رہی ہے کامالی خدمتگار ویل فیر اس کو بتانے میں اور آگے اس کو شیئر کرنے میں لوگ کتراتے ہیں تو میں آپ کی پوری ٹیم کی پوری ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں دراصل ہمارا ورک ہو رہا ہے قرآن مجید کی حرمت پر جو کہ آج تمام مسلمانوں کی موجودگی میں بہت پامال ہو رہی ہے کامالی خدمتگار ویل فیر پچھلے تقریباً پانچ سالوں سے قرآن پاک شہید قرآن مجید اور مقدس اور آق پر ورک کر رہی ہے اور علمیہ یہ ہے کہ کراچی بھر کے تقریباً تقریباً تمام قبرستان تمام قبرستانوں میں قرآن مجید کی وہ بہرمتی ہو رہی ہے جو کہ بیان کرنے سے باہر ہے پچھلے پانچ سالوں سے ہم اپنے ہاتھوں سے قبرستانوں سے جو اوراق اٹھا رہے ہیں بعض جگہ پر تو بعض قبرستانوں میں تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک ایک سزوکی بھر کے نکالی جاتی ہے مقدس اوراق کی اور وہ مقدس اوراق اس عالم میں قبرستانوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان پر کتے بلیاں پشاپ پکھانا کر رہے ہوتے ہیں حتیٰ کہ پیمپرز تک اس کے اندر شہید قرآن مجید میں موجود ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے کمالی خدمتگار ویل فیر پچھلے پانچ سالوں سے اس پر ورک کر رہی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ آپ نے ایک بڑی تکلیف دے بات ہے اور یہ اس کی حرمت کے حوالے سے کیا آپ کہیں کہ قبرستانوں کے اندر سے سلسلہ جاری ہے اس سے پہلے بھی آپ نے بتایا کہ تکلیف دے یہ بات ہے مسلمان کے لیے کلمہ گو کے لیے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس میں وہ دانستہ یا نادانستہ خود اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے اس گناہ کا مرتقب ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں پر یہ قرآن مجید لے کر جانا اور پھر اگر کوئی اس کا ورک شہید ہو جائے تو اس کو دفنانے کی نیت سے بھی اگر ڈال دیتا ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے اس کے اوپر تو سمجھانے کی بھی بڑی ضرورت ہے شاید لوگوں کے علم میں نہ ہو دانستہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمانی کلمہ گو یہ کام کر سکتا ہے یہ نادانستہ طور پر یہ غلطی سرزت ہو رہی ہے بچہ کیسے جائے بچنے کا سب سے بڑا ایک واحد ذریعہ میرے خیال میں تو یہی ہے کہ جو امت مسلمہ میں اس وقت جو علماء کرام ہیں چاہے وہ کسی مقاطع فکر سے ہوں تو جب ممبر رسول پر تشریف فرما ہوتے ہیں جیسے کہ جمعہ کے خطبے میں ممبر پر تشریف لاتے ہیں یا ایدین کے خطبے میں موجود ہوتے ہیں اور امت کی اصلاح کی باتیں کیا کرتے ہیں یا محافلے ہوتی ہیں تو ان محافلوں میں یہ علماء کرام اگر آگئی دیں لوگوں کو تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں تھا جس پہ کوئی بات نہ کی جا سکے یا اس مسئلے کا حل نہ نکلا جا سکے لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا اچھے لوگ رجوع بھی نہیں کرتے مسئلہ یہ ہے کہ ان سارے معاملات کے اندر دیکھا یہ گیا ہے کہ کوئی اپنی فہم استعمال کرتے ہوئے خود کوئی سمندر برد کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی جہاں جگہ ملتی ہے دفنا دیتا ہے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بقاعدہ وہ یہ قبرستان جا کر اس کو جو ہے وہ دفنانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا یہ چیز صحیح ہے جی لوگ رجوع نہیں کرتے لیکن جس طرح کے علماء کرام ہمارے دیگر باتوں کے لئے تلقین فرماتے ہیں جیسے کہ نماز پنجگانہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے یا قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو جہاں فضائل بیان کیے جا رہے ہیں وہاں پر اگر یہ تھوڑے سے مسائل بھی بیان کر دیے جائیں بہت اچھی بات ہے تو یہ بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا مسئلہ حال ہو سکتا ہے یہ آپ کے پاس آپ نے تو ایک لائبری بھی بنائی ہے جس کے انتہ آپ ان کو جمع کرتے ہیں پہلے میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیجئے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر کسی کوئی شخص جو قرآن مجید رکھتا ہے گھر میں اور اگر اس کے پاس کوئی نسخہ اگر شہید ہو جاتا ہے تو وہ کیا آپ کے پاس لا سکتا ہے کیا اس کا سلسلہ یہ بھی ذرا بتائی ہے جی ہاں بالکل اگر کسی کے پاس شہید قرآن مجید یا شہید مقدس اور آق موجود ہیں تو کمالی خدمتگار ویل فیر سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ ہمیں دے بھی سکتے ہیں یا اگر وہ آ نہیں سکتے تو ہمیں فون کر دیں ہمارے نمبر پر رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا کوئی نمائندہ آ کر ان سے وہ راک لے لے گا چاہ نہیں یہ زیادہ بہتر ہے اور اس کے اوپر کام کرنی کی ضرورت ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کئی جگہ پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ بے حرمتی ہے یہ جیسے میں نے ارز کیا کہ دانستہ تو یہ کوئی شخص نہیں کر سکتا ہے یہ جسارت نہیں کر سکتا لیکن یہ نادانستہ یہ غلطیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح کے مناظر جیسے عقیل بھائی نے ہمیں دکھائے جن کے بارے میں بتایا جہاں جہاں سے اوراک برامد ہوئے وہ یقین کریں کہ زبان ساتھ نہیں دیتی کہ قرآن کریم کے لیے یہ بتایا جائے یا ان جگہوں سے جہاں سے برامد ہو رہا ان کے بارے میں تذکرہ کیے جائے اللہ ہم شب پہ اپنا رحم رکھیں اچھا جی ڈکٹر محمد افتقار خان شاہ میں یہاں پہ تشریف فرمایا اور ان سے نفسیات کی حوالے سے بات ہو رہی ڈکٹر شاہ فرمائیے کہ بہت سارے پیغامات موشول ہوئے تھے نفسیات کے حوالے سے اب نفسیات پر بہت ساری چیزیں حاوی ہو گئی ہیں اس وقت جو سب سے بڑا عام پوری دنیا میں مسئلہ ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں ویکسین دستیاب ہے شاید لوگوں کو تھوڑا سا جو بہت منان ہو گیا ہو لیکن پاکستان جیسے ملک میں ابھی تک تو تائی نہیں ہوا ہے کہ خریدنی کب ہے اور کس سے خریدنی ہے اور کب آئے گی عام آدمی کی دسترش میں کب تک ہوگی یہ ذرا بتا دیجئے کہ جو نفسیاتی مسائل اس کی وجہ سے جنم لے رہے ہیں کیسے اس کو اوورکم کریں فرمائیے جی اپنا دماغ اور اپنا وجود کہ ہمارا وجود ہماری فتت ہمارا دماغ کیا کم کر رہا ہے یہ جو ابھی بات کی تھی حضرت سامنے بھی قرآنی اور آپ جو ہیں قرآن شریف سید ہو جاتے ہیں ان کو کبستان میں دفنائے جاتے ہیں یا بیتوکی بیتوکی حالتوں میں پڑے رہتے ہیں وہ وہ سب سب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اس کا جو ہے نا کسی سے کوئی واسطہ نہیں نمبر ون کیوں واسطہ نہیں ہے کہ جنہ والی ہمیں مختیف لوگ جب گائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن شریف کو اس طریقے سے دفنا دینا یا قرآن شریف کو اس طریقے سے تعویز بن کے اس جانور کے پاس رکھ دینا یا اس جانور کے موں میں ڈال دینا یا یہ پانی میں ڈال دینا یا ندی نانو میں ڈال دینا تو اسلام میں حدیث میں اور ہمارے اپنے وجود میں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ پاک چیزوں کو غلط کیا جائے یہ تو خیر بات ہوگی اس کی بات کرتے ہیں ہم کرونا وارث کے حوالے سے جو پرابرمز ہو رہی ہیں ملک میں پاکستان میں خواہ صور پر وہ ہو رہی ہیں دیکھیں یہ ہماری فطت ہے ہم ہر چیز کا ایشو بناتے ہیں ایشو بناتے ہیں اور اس ایشو جب بنتا ہے تو وہ بات کہاں سے کہاں تک جاتی ہے اور ہمارا دماغ اور ہماری فطت کیا قبول کرتی ہے کچھ لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کرونا وارث کے نام کی کوئی چیز ہے اور کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں مانتے ہیں وہ علاج کے بجائے اس کی تدابع نہیں بتاتے بلکہ اس کی نہیں اور منفی رویہ اور منفی خیالات بتاتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں بیچے نہیں پھیل لئی ہے ٹھیک ہے ارے بھئی آپ اس کی تکتیب بتائیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی شفاہ دی ہے اور ہم جب پرانے حکمہ کے بات کرتے ہیں پرانے ڈاکٹرز کے بات کرتے ہیں تو وہاں پہ حکمت سے تکتیب سے فائدہ اٹھائے جا سکتا ہے فائدہ اٹھائے جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس فائدے کی نہیں ہے جب ہم بات کرتے ہیں اب وہ فائدہ ہم قبل کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ہمیں جو ہے نا وہ لچھے دار باتیں سننے کا اور الٹی سیدھی دوائیاں کھانے کا اب بھی انتہا اثر ہوئے جس پہ انٹیوبائٹکس چیزیں جو ہوتی ہیں انٹیوبائٹکس چیزیں جو ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہماری جسم میں ریکشنز کرتے ہیں لیکن ہم ان انجیکشنز کو ان دوائیوں کو کھانے میں لگے رہتے ہیں اور ہمارے دماغ اور ہمارے جسم میں تبدیلیاں پیدا شروع ہونے ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کرونا یا اور اس قسم کے معنی ایفیکٹ کرتے ہیں ایفیکٹ ہوتی نہیں کروا ہی جاتی ہیں تو یہ ہے اس کی بات اب جب اس کی بات ہم کرتے ہیں کہ حفاظت تدابیر کیا ہیں میں پہلے بھی پروگرام میں شامل ہوا تھا آپ نے بلایا تھا اب بھی میں اس کی نئے تین چار جو ہے نا وہ نقصہ جات بتا دیتا ہوں جس کے نئے کسی قسم کی انٹیوبائٹکس کھانے کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی آدمی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیماری ہوتی ہے شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے اب اس کے اندار جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہم بہت ساری چیزیں اب اس کو اس طریقے سے ناظرین سمجھے کہ ہم بہت ساری چیزیں جو نا وہ پھیک دیتے ہیں پھر فروٹس میں سبزیوں میں ٹھیک ہے نا اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جب جانور کھاتے ہیں تو ان میں طاقت آتی ہے ان کی ویلیوز بڑھ جاتی ہے وہ گوشت اتنے مہنگترین ہمیں ملنا ہے بزار میں کہ جانوری ہزار روپے کلو تو اب تو کوئی بات ہی نہیں رہی ہزار بارہ سو پندر روپے کلو ٹھیک ہے نا وہ کیوں رہی کہ وہ کیا وہ سونا کھاتے ہیں یا جانوری یا ہیرے کھاتے ہیں نہیں اب اس کو جب ہم بات کرتے ہیں ہم سبزی میں سبزیوں میں سے جو نا وہ بہت چیزیں سمجھ کے پھیک دیتے ہیں اب جیسے پیاس کے پتی کی میں بات کرتا ہوں پیاس ہم کاٹتے ہیں اس کے پتی ہم پھیک دیتے ہیں کور پھیک دیتے ہیں اگر اس کور پتے کو چائے میں ڈال کی پیا جائے چائے میں ڈال کی ایک پتہ چھلکہ وہ نکرنا شروع جائیں یا وہ ختم ہو جائیں گے اچھا سمبر었는데 ایک تو چیز ہی ہوگئے جب ہم یہ دیکھتے ہیں نیمو کے یا مسمیوں کے یا اس قسم پر پھل فروڈز کے چھلکے پھیک دیتے ہیں اور اس کے اندر ایک سفید ریشا ہوتا ہے وہ اٹھا کے پھیک دیتے ہیں اس سفید ریشا کو کھانے سے آپ کی کھانسی نزلہ جھکام پہ نائنٹی پرسن کابو پائے جا سکتا ہے لیکن ہم وہ سفید ریز کو یہ ساف کر دیتے ہیں اور وہ مسمی یا کیونک کھاتے ہیں اور دوسری نمبر پہ اس کو اگر ہم اپنے چہرے پہ مانے نہ خاص طور پہ لڑکیاں خاص طور پہ عورتیں کالے بہت ہو گئے رنگ ساملہ ہے رشتوں میں پرابرم ہوتی ہے یہ کریم استعمال کر لو وہ کریم استعمال کر لو لیکن اس کریم کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے دانے نکلاتے ہیں وہ یہ سے اپنے دکھائی دیتی ہیں اگر وہ لوشن کے بجائے اگر ہم اس کے چھل کے چہرے پہ لگائیں اور پورے جسم پہ لگائیں تو ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اب اس اندر ہمارا پورا جسم ہے اگر ہم جب سیکس کی بات کرتے ہیں نا تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سیکس کی بات ہی نہیں یہ سیکس صحیح دنیا قائم ہے صحیح ہم پیدا ہوئے ہیں یہ سب کچھ ہمارا کچھ ہے اس کے لیے بھی ہمیں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے ایڈوکیشن کی ضرورت ہے بیماریوں کو کیسے ختم کر جا سکے اور پھر نا ہم اپنی فطرت اور اپنی نفسیات کو اگر قابل میں رکھیں تو ہم بہت سارے معشتی مسائل کو حل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اویرنس ہونی چاہیے سوسائٹی کے اندر آپ کے خیال میں اس کے اوپر کام کیے جانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی تو شعور کی ضرورت ہے آگئی کی ضرورت ہے یقین انس سے جوڑے بھی بڑے مسائل ہیں جس کے اوپر ابھی ڈاکٹر آپ سے گتگو کریں کہ نفسیات کے حوالے سے خاص طور پر بات ہو رہی ہے اور کرونا کے حوالے سے بھی بڑی اچھی تجاویز راکٹر صاحب نے دی ہیں یقین ان کے اوپر آپ عمل کریں تو کرونا جیسی بیماری سے اس سے کیونکہ علاج تو اس کا کوئی دریافت نہیں ہوا ہے لیکن اس سے محفوظ رہنے کے لیے جو احتمال کیے جانے چاہیے وہ آپ ضرورت کر سکتے ہیں اکیلو رحمان صاحب بات ہو رہی تھی آپ کے قرآن کریم کے حوالے سے مساجد میں مدارس کے اندر زیادہ کیونکہ طالب علم ہوتے ہیں وہاں زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے وہاں زیادہ نسخہ جاتا آپ کو ملتے ہیں لیکن مہیں سے پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بھی انہوں نے کلیکشن کے ایک سنٹر بنا دیئے ہیں لیکن اب یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ری سائیکل ہو کر جاتے کہاں ہیں کس طرح وہ دوبارہ سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے کیسے دوبارہ سے ان کو جلد کی شکل دی جاتی ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کیا آپ کے پاس ایسی سہولت ہے کہ جو مدارس یا مساجد جہاں پر اس طرح کے قرآن کریم کے نصف میں موجود ہیں ان کو دوبارہ سے ریپیئر کر کے دوبارہ سے جلد کر کے واپس ان کو جو ہے وہ دیا جا سکے اس کے بارے میں توڑا فرمائی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مساجد اور مدارس میں شہید قرآن مجید اور مقدس اور آق کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں ہے یہ علمیہ ہے یہ بات صحیح کیا رہا ہے کچھ چند ایک جگہ پہ تو دیکھی گئی ہے لیکن سب جگہ نہیں ہے شاید ایسا ہی ہے کیونکہ ایک مشہور مکتب فکر کے پاس میں گیا تھا ایک مفتی صاحب کے پاس تو انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ مساجد مدارس کی ذمہ داری نہیں ہے ذمہ داری نہیں ہے پھر دوسرے مکتبے کے پاس گیا تو وہاں سے بھی جواب ملا تو اب ابھی بھی آپ کہیں پہ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں وہاں پر شہید اور آق کے حوالے سے کوئی سلسلہ نہیں ہوگا حتیٰ کہ واشروم تک ٹوالٹ تک میں ٹائلز ماربل ہوں گے لیکن مقدس شہید اور آق کے حوالے سے کوئی سلسلہ نہیں ہے یہ علمیہ ہے بڑا علمیہ ہے بلکل ہے صحیح ہے بلکل آپ نے صحیح ہے اور اس میں میری ظاہرش ہے علماء کرام سے کہ علماء کرام اس پر توجہ دیں اگر تو حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں یہ تو ایک ہر مسلمان کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ اس پہ قرآن کریم کی حرمت کے حوالے سے وہ کام بھی کرے اس کی حرمت کو محفوظ رکھنے کے لیے جن چیزوں کی جو چیزیں ضروری ہیں اس کے اوپر عمل کرے اور یہ جیسے آپ نے کہا کہ میں بڑا حیران ہوں کہ چند ایک جگہ پر تو میں نے دیکھا کہ اس کی پابندی ہوتی ہے کہ کچھ اور اگر شہید ہو جائے ان کو کسی ڈبے وغیرہ میں ڈال دیں میرا concern ابھی بھی یہی ہے کہ وہ ڈبے سے پھر جاتے کہاں ہیں کیونکہ ان کو بھی کیا قابل استعمال بنایا جاتا ہے یا پھر ان کو بھی وہی کیا جاتا ہے کہ عام آدمی نے بھی جیسے اس کو شہید کر دینا کچھ لوگ جلا دینا کا کہتا ہے کیونکہ میری اپنی ذاتی رائی ہے کہ علماء کرام تو اس پہ زیادہ بہتر عنوائی کر سکتے ہیں کہ جلا دینا بھی اس کو ٹھیک نہیں ہے اب اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں جو جلد بندی ہو سکتی ہے تو وہ تو ہم بھی خود بھی کرواتے ہیں اگر جیسے کوئی شہید قرآن مجید اگر اوپر کا مطلب جو جلد ہے اس کی اگر وہ شہید ہو چکی ہے وہ جلد تو ہم بھی اس کو ریپیر کرواتے ہیں جلد بندی کرواتے ہیں اور اگر جو بالکل ہی شہید شدہ قرآن مجید ہے یا ایسی کتابیں ہیں مقدس کتابیں ہیں تو ان کتابوں کو تو پھر آگے ہوا میں پھر ڈال دیتے ہیں آچھا ٹھیک ہے لیکن یہ میک شور کر لینا ضروری ہے کہ وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نالے میں جا کے پانی کہیں گرتا ہو کیونکہ لوگ ایسے بھی یہ چلتے پانی میں ڈال تو دیتے ہیں بہا دیتے ہیں اس کو لیکن وہ جا کے آگے نالوں میں جا کے پھر وہ پانی گرتا ہے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ کچھرے کا ڈھیر جس طرح لگتا اور پھر اس کو نکالا جاتا ہے یہ ایک بڑی تکلیف دے چیز ہے بلکل تکلیف دے بات ہے اس کو ذرا سمجھنا بلکل یہ جو ہم لوگ جو ورک کر رہے ہیں تو ہمارے پاس جو ہوئے ہیں تو وہ کسی اور مقصد میں استعمال نہیں ہوتے اسی مقصد میں استعمال نہیں ہوتے تو اس کے لیے آپ اس کو یقینی بناتا ہے کہ محفوظ طریقے سے اس کو جو ہے وہ محفوظ جگہ پر اس کو جو ہے وہ رکھا جائے ایسی جگہ محفوظ کر لیے جائے جہاں سے اس کو نقصان نہ پہنچے ڈاک شاہب کچھ فرمائیے کچھ بیماریوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی آپ نے کچھ کا تذکرہ تو ابھی خود ہی کر دیا میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو ہو جائے کیونکہ خاص طور پر تھلسیمیا کے حوالے سے بڑی تیزی سے ہم دیکھ رہا تھے کہ کیز اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور یہ جو خاندانی شادیوں کا جو رواج ہے اس کے اوپر آپ نے کافی ریسرچ کر رکھی ہے میں چاہوں گا اس کے اوپر اگر آپ گفتگو کرنا چاہیں تو ضرور بات کیجئے دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں تھلسیمیا کی یا اور مختلف حملات کی تو مختلف ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں مختلف ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں لیکن یہ مرض جو ہے نا بڑھتے ہی جا رہے ہیں اب یہ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں ہم نے اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرض ہے اور مجھے میں کوئی بات ہے تو میں اپنے آپ کو ہی رو رہا ہوں اور اپنے آپ کا ہی گا رہا ہوں لیکن یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ مرض مجھے میں آیا کیوں آیا کیوں اور اس کا حلاج سست طریقے سے کیسے ممکن اس کی نہیں ہے جب ہم ہم اپنی فطرت اور اپنے وجود کی بات کریں گے سب سے پہلے اور جب شادیوں کی بات کرتے ہیں آپ کے جاولی خاندانی شادیاں بہت ہو رہی ہیں اور اس کے باوجود بھی مماریاں پھیل رہی ہیں پیدایشی بچوں سے بھی اب تک تو اس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ شادیاں جو کروس بریڈر ہوتی ہیں کروس بریڈر ہوتی ہیں کروس بریڈر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ میری ماں میرا باپ دو مختف قوموں دو مختف ملکوں سے تعلق رکھتے تھے ان کی شادی ہوئی اب جو میں پیدا ہوا میں تو شریف اور قانونی پیدا ہوا ہوں لیکن مجھ میں جو جذبات جو مجھ میں سوچ جو مجھ میں مضبط اور مضبط روائیوں کا تائیون ہیں وہ آتا ہے اور وہ مضبط روائیوں کا جب تائیون آتا ہے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کروس بریڈر میں وہ زیادہ فالو کرتے ہیں منفی روائی ہے منفی روائی ہے صحیح اور جب وہ منفی روائی ہے فالو کرتے ہیں بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے وہ خاندان کا اور گھر کا حصہ بن جاتا ہے تو اس کے اندر وہ منفی روائی ہیں جس کو کہتے ہیں ہم دہشت کردی جس کو کہتے ہیں ہم کیلریزم جس کو کہتے ہیں خاندان سے بغاوت جس کو کہتے ہیں بیماریاں یہ سارے آ جاتی ہے جب ہم نے مختلف تجربہ کی جنوں میں جا کے مختلف تجربہ کی عدالتوں میں جا کے مختلف تجربت کے ہمتانوں میں جا کے تو ہم نے جب ان کا ٹیسٹ لیا تو وہ جنہوں نے کہیں نہ کہیں سے نکلتے ہیں نکلتے اور پر خیل میں چیز ٹھیک نہیں ہے منفی روئیہ وہاں پہ پرمان چورتے ہیں اور جب بیمار آسپتالوں میں اتصار لی آہا ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو ہم نے بھی یہ دیکھا جب ان کے انٹیلویز لیتے ہیں تو نجی دیکھتے کہ جہانا ہے یہاں پہ کروس ہوئے ہیں جیسے بہت سارے انسانوں کا ہے افریکان عربیوں کا ہے امنیکان پاکستانیوں کا ہے انڈینز بنگلہ دیشیوں کا یہ سب کروس ہیں اور قومیتیں بھی علادہ ہیں اور ان کے بعد مذہب بھی علادہ ہوتے ہیں مسلک بھی علادہ ہوتے ہیں تو وہ پیشخمہ بنتی ہیں اس کی مثال ایسا ہوتی ہے کہ جیسے جہانا ہے کہ جب شادی ہوئی میرہ بیوی کا اور شادی ہونے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ تصویریں لگا دیتے ہیں اور وہ عموماً یہ دیکھا ہو گئے جانوروں کی تصویریں ہوتی ہیں وہ چینز ٹائپ کی کوئی تصویر ہوتی ہیں کہ بچہ جو ہے نا اس ٹائپ کا ہونا چاہیے تو یہ ہم سائیکلوجیکل مانتے ہیں ہماری سائنس یہ کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جانوری اس ہی کے اثرات بچے کی تصویر لگی ہوئے سامنے اس ہی کے اثرات جو ہے نا وہ ہمارے پر پڑھانے اس کے اثرات پانے شروع جاتے ہیں تو بچہ یہ دیکھا کہ وہ جانوری خاندان میں تو نہیں ملتا لیکن اس تصویر میں جو چینز تصویر تھی وہ کورین تصویر تھی ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہوتا نہیں سکتا ایسا ہوتا ہے یہ ثابت ہوا یہ وہ بچہ اسی طریقے سے بچہ پیدا ہوا اسی طریقے سے جتنی بھی فطرت ہیں جو بھی ہمارے مضمت مجھوئے رہوئی ہیں وہ بھی ایسے کنورڈ ہوتے ہیں اچھا یہ تو ہو گئی بات لیکن اب اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ میں کسی کو چاہتا تھا اب بچہ پیدا ہونے اب میری ہوئی شادی کہیں اور لیکن جس کو میں چاہتا تھا نا اس کے روئے اس کے جذبات اس کے خیلات اس کے شکل تو میرے ذہن میں اکس ہے میرے ذہن میں اکس ہے اور جب میری شادی ہوئی ہے کہیں اور جب میرے بچے پیدا ہوئے تو پھر وہ اکس وہ نظریہ و خیلات تو اس بچے کی شکل میں آ رہا ہے جیسا عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ بچہ کس میں ملتا ہے ننیان میں یا دہ دھیان میں تو بعض کہہ دیتے ہیں یہ ننیان میں یا دہ دھیان میں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ اپنی شکل آپ ہے تو وہ جو یہ وجہ ہو سکتی ہے بیٹھ کے یہ وجہ اپنی شکل جو آپ ہوتے ہیں وہ ان کی خیالات جذبات مل گئے اب وہ جو بھی چاہے بچہ کرے اب وہ بچہ جو کرے گا نا جو میرے ذہن میں اکس بیٹھا تھا اس سے مطابق میرے مطابق نہیں چلے گا بچہ اس سے مطابق چلیں چلیں ٹھیک ہے عقید صاحب اب کچھ بات ہو رہی تھی جیسے کچھ دیر پہلے آپ نے موضوع کی نشاندائی کی اب کچھ ایسے مدارس بھی ہیں جہاں پر بقیدہ قرآن کریم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اگر کوئی شخص مقیر حضرات تو وہ ان کو حدیعہ کر دیں تاکہ جو طالب علموں کی ضرورت ہے اس کو پورا کیا جا سکے آپ کے پاس میں دیکھ رہا تھا بڑی کسیر تعداد میں نسخیں موجود ہیں تو یہ کیا سلسلہ بنتا ہے کیا ان کو بھی مہیا کی جاتا ہے جن کو ضرورت ہے اس کے بارے میں تراؤ فرمائیے جیہاں تقریبا ہم چار ہزار کے قریب قرآن کریم کے نسخیں مختلف جگہ مدارس میں اور حتیٰ کہ کراچی کی جیل میں بھی بچہ جیل میں بھی اور یہ سینٹر جیل ہے یہاں پر بھی قرآن مجید کے نسخیں ہم قہدیوں کو دیکھ کر آئے ہیں اور ابھی کچھ اٹھ سے پہلے لانکانہ جیل بھی گئے تھے ہم مہابی پانسو کریم پانسو قرآن کریم کے نسخیں دے کر آئے ہیں کہہ دیئے ہوئے ہیں اچھا اور اگر کہیں جیسے ہم نے دیکھا ہے کچھ جو نسخیں ہوتے ہیں اس میں کہیں ایک جگہ کوئی اوراک اگر میسنگ ہو تو اس کی کیا وہ ہوتی ہے ریپلیشمنٹ اس کو کیسے پور کیا جاتا ہے اس کو تو پھر جو کاری حضرات ہیں حفاظ کران ہیں وہ دیکھتے ہیں اس کو ملکو ٹھیک ہے پھر وہ خودی تحریر کروا کے جو ہے پھر اس میں جو کمی ہوتی ہے تو پھر اول تو ہوتا یہی ہے کہ اس قرآن مجید کے اوپر تو ہماری سوچ اور ہمارا برک بلکل ہے مسلمانوں کا شہید مقدس اوراک کے ساتھ صحیح آلت میں بلکل صحیح قرآن مجید بلکل نہیں وہ قرآن پاک بھی شہید اوراک میں لوگ ڈال کر چلے جاتے ہیں اسلامی کتاب بھی لوگ ڈال کر چلے جاتے ہیں تو ابھی ہمارے پاس کچھ کم ہو بیش دس ہزار کے قریب اسلامی کتابیں موجود ہیں اور تقریباً تین سے چار ہزار قریب قرآن مجید بھی موجود ہیں یہ ایک مطلب بہت بڑا ہے کہ قوم کو چاہیے کہ اگر آپ کتاب نہیں پڑھتے اسلامی کتاب نہیں پڑھتے اور آپ کے پاس ہے تو آپ کسی کو حدیعہ کر دیں اور قرآن مجید اگر آپ کے پاس گھر میں زیادہ رکھے ہوئے تو کسی کو حدیعہ کر دیں تاکہ کوئی استفادہ فائدہ حاصل کر لے اس سے پڑھ لے فائدہ اس سے اٹھائے جاتا ہے بلکہ ٹھیک ہے یہ سوچ ہمیں ڈبلپ کرنے کی ضرورت ہے ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد باپس آتے ہیں گفتگو جاری رکھیں گے آپ دیکھتے رہیں گوڈ مارننگ کراچی مارننگ کراچی پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدیت کہیں گے بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو ہو رہی تھی کچھ معاملات پر مختلف موضوعات ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس تھوڑے سے وقت میں زیر بیس آئیں اور اس کے پر گفتگو کر لیتے ہیں یہاں پر جو محسوس مہمان تشریف فرمائے مختلف معاملات پر گفتگو ہماری آج ان سے ہو رہی ہے اکیل و رحمان کمالی صاحب تشریف فرمائے ان سے بات ہو رہی ہے چیرمن نے آپ کمالی خدمتگار ویل فیر کے ایک بڑا عظیم کام آپ نے اپنے ذمہ لیا ہے ایک بڑی ذمہ داری ہے آپ نے اپنے ذمہ لیا اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں قرآن کریم کے جو اوراک شہید ہو جاتے ہیں ان کو کیسے محفوظ بنا رہے ہیں اور اس سے اوپر ہم ان سے بات کر رہے تھے ڈاکٹر محمد افتخار خان صاحب تشریف فرمائے مائرے نفسیات ہوں گے ڈاکٹر ہیں ان سے کچھ ہماری بات ہو رہی تھی کچھ نفسیات کے حوالے سے جنسی بیماریوں کے حوالے سے جو ہے وہ پروگرام میں اب تک انہوں نے گھتگو کی ہے وہ اس چیز کے اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ بتایا جائے کہ یہ نفسیات سے جڑے مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے ایسے ہی ہے ڈاکٹر شب ذرا فرمائیے گا نفسیات سے جڑے بہت سارے مسائل ہیں ہم لوگوں کے نفسیات سے جڑے ہمارے پاس آپ نے بلکہ صرف فرمائے کہ نفسیات سے جڑے بہت تھا مسائلیں ہم صرف جو ہے نا وہ اپنے نزلہ زکام آنکھوں کا علاج کروانا سمجھتے ہیں اس کی بات کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ بات کرنی چاہیے جس سے ہمارا وجود قائم ہے اور آنے والی نسلیں ہم سے بنیں گی پیدا ہوں گی اور ان نسلوں کے نئے ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے نا اب جب ہم اس کی بات کرتے ہیں نسلوں کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہم اپنے اپنے جسمانی کیفیت کی وہ مرد یا وہ عورت ہیں اپنے اپنی جسمانی کیفیت پر کو ذرا دیکھیں اور توجہ دیں کیونکہ ہم نے شادی ہو چکی ہے بچے پیدا ہوئے اور بچے شادیاں ہوں گی انشاءاللہ سب کے اور سب کے اولادیں ہوں گی تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ ملک میں اسلامی نظام آنا چاہیے ملک سے یہ دھوکہ دھائی فراڈ وغیرہ ختم ہونا چاہیے یہ تاثب ختم ہونا چاہیے لیکن ہم ایسی نسلیں بنا رہے ہیں بہت اچھی بات ایسی نسلیں بنانے ہیں نسلیں مستثل دیکھا جا رہا ہے جو تجربوں نے اور جو کتابوں نے کیا ہے کہ جاولی کے ثابت کیا ہے کہ وہ نسلیں بگرتی جانی ہیں نسلیں خراب ہوتی جانی ہیں کہ خوراک سے بھی کوئی تعلق ہے جس جس طرح کا ہمارا مزاج ہے جس طرح کی چیزیں ہم کھا رہے ہیں وہ بھی ہم پر نظر آ رہے ہیں ایک بڑے افسوسناک بات ہے کہ سوسائٹی کے اندر آپ کے جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں جو ہمیں دکھانی پڑتی ہیں نا چاہتے ہوئے بھی کہ یہ بزار کے اندر جو گوشت بک رہے ہیں کن کن جانوروں کے گوشت کھلائے جا رہے ہیں ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ جو انسان چیز سکھاتا ہے اس کے اصاف اس میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ جو چک ہو رہا ہے سوسائٹی میں یہ بھی اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے جس کی ابھی آپ نے بات کیا یہ آپ نے جو بڑی اچھے بات کروائی کہ جس قسم کا ہم گوشت کھائیں گے جس قسم کی ہم سبزی پھل کھائیں گے اسی قسم کے اصاف ہم میں پیدا ہوں گے یہ سوقات بقا ترسل نے حکیم لقمان نے حکیم سید نے ثابت کیا اور آج آج ہم ثابت کرنا بات کو کہ جانولی اصاف آئیں گے دیکھیں جب اللہ تعالی نے بعض جانوروں کو حرام اور مکرو کرا دیا گا ہے تو ہم حرام تو میخواہ سے پاکستان میں کوئی نہیں کھاتا ہے لیکن مکرو جانور بہت زیادہ کھاتے ہیں بہت زیادہ کھاتے ہیں اب اس میں مکرو کی جب تحقیق کی جائے جب وہ حدیثوں کا مطالعہ کیا جائے اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے اندر وہ نیگٹیو پوائنٹس جو نصروں کو بگاڑنے میں مدد دیتی ہیں گوش میں بھی یہی ہے کہ اگر ہم بات کی جائے بکرے کا یا گایا کا گوش کی بات کیا جائے تو انہوں نے کہا ران کا سینے کا اور پور کا گوش کھایا جائے اور بٹوں کو بیماری کی حالت میں استعمال کیا جائے لیکن اب اس میں ہم کرتے کیا ہیں کہ جانولی یہ چیز کھول کے اس کے جسر میں مختف آزا کا گوش ہم کھاتے ہیں تو ہماری رویے ہماری کیفیتیں وہ ایسے ہی ہونی شروع ہو جاتی ہیں اس میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہم جب کاروبار کرتے ہیں اس میں بھی کہیں کہ کوئی فراڈ ہو جاتا ہے کوئی ہم آتے جاتے ہیں کسی سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے شادی بیعوں میں نتفاقی ہو جاتی ہیں اچھا حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ابھی آپ نے جس چیز کی نشاندہ ہی کی ہے کہ اب سب سے بڑا مسئلہ ہماری اپنے لوگوں کا یہ ہے کہ غلط کو غلط نہیں سمجھتے اب کیا کریں اب کچھ سیاستدانوں کی ہم لوگ سب ہی ان میں شامل ہیں سب اپنی اپنی جگہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں لیکن وہ اربو روپے کی کرپشن کرنے کے بات بھی آج بڑے اٹھٹائی کے ساتھ لوگوں کے سامنے آ کر یہ بات کہتے ہیں کہ جی میں نے تو ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی ہے تو ایسے بھی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں یہی پہ سب کچھ ہوا ہے تو یہ ہمارے مزاج بن گئے ہیں اور یہاں پر آپ جا کے چھوٹے دکاندار کو دیکھ لیں کم تولنا یہ تمام چیزیں شامل ہیں لیکن ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ان تمام چیزوں کو وہ کہتا ہے یہ تو حصہ ہے یہ جو سسٹم ہمارے آرائج ہے یہ اس کا حصہ ہے جو ڈیمیجز ہو رہے ہیں جو نقصانات میرے اوپر جو جرمانے لگ رہے ہیں میں نے اس کو اسی طرح تو پورا کرنا ہے تو سب ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ یہ بھی اسی وجہ سے فرمائی جب ہم وہی بات کرتے ہیں کہ انسان کی اپنے وجود کی بات کرتے ہیں نفسیات کی بات کرتے ہیں اپنے دماغ کی بات کرتے ہیں اگر میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں اور آپ کو ثابت کر رہا ہوں کہ میں یہ ایسا نہیں ہوں میں ایسا نہیں کرتا میں نے ایسا نہیں کیا چاہے وہ سیاد سردان ہو چاہے وہ دکاندار ہو چاہے آپ ہمیں تو ہمیں وہ کہنے چاہے چھوڑ دینا چاہیے کہ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اس قبلے سے تعلق رکھتا ہوں یہ میرا فیملی سر نیم ہے ہم اس نام کو اس خاندان کو بگاڑنا ہے اس نام کو اس خاندان کو بگاڑنا ہے کیوں بگاڑنا ہے کہ ضرور ہم کہیں نہ ہم بھی کہیں نہ کہیں کراؤس ہوئے ہیں ملک اللہ کراؤس کی منفی رویہ جا نا وہ ہمیں نئے نصول میں وہ آ گئے ہیں سات نصولوں تک سنت رسول بھی یہ کہ آپ کی رشتاری کہاں تک ہے سات نصولوں تک سات نصول کے بعد آپ ایک دوسرے کے رشتدار نہیں ہے ایک دوسرے میں رشتے کر سکتے ہیں تو وہ جو منفی روائیے منفی کردار یا منفی باطل جو ہوتی نا وہ سات نسلوں تک رہتی ہیں برقرات برقرات رہتی ہیں اور جو تعویز گھنڈوں کا اثر ہوتا ہے جو جو وہ بھی سات نسلوں تک جاتا ہے وہ بھی سات نسلوں تک جاتا ہے مطلب کسی پہ سوالی آتی ہے کسی پہ بلکو ٹھیک ہے ہم یہ جب دیکھتے ہیں جب علاج کرتے ہیں تو ہم جب بیک گراؤن معلوم کرتے ہیں پتہ یہ لگتا کہ ہاں ان کے دادی کو ان کے نانی کو یا ان کے دادا کو ایسا تھا سو سال پہلے اب یہ روئے سو سال پہلے تو کسی نے کسی کو نہیں دیکھا وہ تیسی نسل تھی جس پہ یہ آیا تو اس میں یہ آتا ہے کہ ہم نے اس خاندان کا نام نہیں لینے چاہیے جو میں اپنا سن نیم لکھتا ہوں جو اپنے ذات لکھتا ہوں کیونکہ وہ میں نے تو لگائی یوں ہے کہ میں نے دیکھا بعد دادا بھی ہے باپ بھی ہے مجھے کیا پتہ میں کسی نسل ذات کا ہوں بلکہ ٹھیک ہے لیکن میرے وہ نون منفر ہوئی ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے اسی طرح بیماریوں کا بھی ہے آپ نے بلکہ ٹھیک ہے اس کی نشاندہ ہی کی ہے کہ انہارٹ کرتے ہیں نہیں پتا ہوتا اور یہ بہت ساری بیماریاں ہیں جو وراست میں مل رہی ہیں اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے آنے والی نسلیں کیسے ان کو تیار کیا جائے کیسے جسمانی طور پر مضبوط ہوں کس طرح یہ ان کے سٹرکچر مضبوط ہوں ویسٹ میں اس کے اوپر سیکنڈ مول وار کے بعد بقاعدہ کام کیا گیا کہ جو ان کے اندر دیفیشنسی سی بوڈیز کے اندر کیسے دور کیا جائے یہ جو آپ دیکھتے ہیں ویسٹ میں لمبے چوڑے لوگ ہیں کیا یہ میز اتفاق ہے کہ ایسے ہی یہ لوگ پیدا ہو رہا ہیں اتنے لمبے چوڑے ہیں ان کی ابریج جو قد ہے کارٹ ہے یہ ہم سے تین گناہ چار گناہ زیادہ کیسے ہو سکتی اس کے اوپر بقاعدہ کام کیا گیا ہے تحقیق ہوئی ہے اس کے اوپر اور تیسی دنیا میں رہنے والے لوگ شاید ابھی اس سے بہت پیچھے ہیں بہت عرصہ لگے گا ان تمام چیزوں کو سمجھنے میں کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں ابھی تک ان کے جو آسان ہیں بہت سارے اس میں ابحام ہیں کہ پولیو کے حوالے سے جیسے بھی کیمپین کا آغاز ہو گیا ہے ابھی تک یہ سمجھانا پڑا ہے کہ یہ ویکسین اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کے اندر جو ہے وہ پولیو نہ منتقلو اتنا خطرناک فائرس ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے وہ لوگ فکر مند تھے ویس نے اس کے اوپر کام کیا اور اس پولیو کو ختم کیا اور پوری جتنے بھی لوگ ہیں ہمہ مل کر انہوں نے کانٹیبیوٹ کیا اپنے بچوں کو پولیو کے ڈراپس پلوائے لیکن بڑی بدقسمت ہی ہے کہ یہ پاکستان جیسے ملک میں اب دنیا میں دو ایسے ممالک رہ گئے ہیں جہاں پر یہ صرف مرز رہ گیا ہے ایک پانستان اور ایک پاکستان اور اب حال یہ ہے کہ بار بار اس چیز کی تاقید کی جاری ہے لیکن اب بھی لوگ وہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں بہرحال چیز کے اوپر تو میں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پروگرام کروں گا میں نے پچھلے بھی کافی پروگرامیں اس حوالے سے کی ہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک بڑا ہماملہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اکیل بھائی کچھ بات ہو رہی تھی ابھی اس حوالے سے قرآن کریم کے حوالے سے کہ اس کی جلدیں آپ کے پاس جو وہ محفوظ ہے لکشاہم نے ابھی نشان نہیں کی ہے میں سوالات کیونکہ ذہن میں آ رہا ہیں یہ تعویز وغیرہ کہ لے بھی لوگ قرآن کریم کی عادیث مبارکہ اور اس کا استعمال بھی کرتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں میرے علم میں نہیں ہیں لیکن وہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ سمدر برت کر دیتے ہیں اور پھر جگہ جگہ سے وہ چیزیں بھی برامدوری ہوتی ہیں ان کا بھی تتحفظ ضروری ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے یہ بھی اس سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں یعنی جو سٹیکرز وغیرہ گاڑیوں کے اوپر لگیں یہ بھی نکال کر جو وہ ایسے ہی اس کو پھیک دیتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بتائی ہے تو یہ تو ایک بڑا علمیہ ہے نا دیکھیں کسی کے پاس کوئی گاڑی ہے تو اس نے ما شاء اللہ لگ دیا اس کے اوپر یا قرآن پاک کی کوئی آیت لگ دی تو قرآن پاک کی آیت اور قرآن پاک کی صورتیں اس لئے تو نازل نہیں فرمائے بلکل ایسا ہی ہے کہ گاڑیوں کے اوپر گاڑیوں کے اوپر لگا دیں اگر آپ اس سے قرآن پاک کی صورت سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور سنتوں کے پیگر بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پر لاغو کریں پڑھیں اس کے پر آمین کریں سمجھیں پڑھیں اور سمجھیں لیکن علمیہ قوم کا یہ ہے کہ وہ گاڑیوں پر لگا دیتے ہیں دیواروں پر چپسا کر دیتے ہیں پھر وہ بعد میں پھر نالے گدیوں گندگیوں میں وہ چیزیں ملتی ہیں یہ بھی چیز سمجھنے کی ضروری ہے آپ نے بھی کو ٹھیک کہا کہ یہ بھی ابھی سمجھانا پڑے گا لوگوں کو کہ تمام چیزوں سے گریز کریں اور یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں لوگ برکت کی نیت سے اور پتہ نہیں کس کس نیت سے لوگ لگا رہے ہیں اس کو پڑھنا ہے ضروری ہے جو آپ نے لکھے میں کلمات اس کو پڑھیں اس کا ورد کریں زیادہ بہتر ہے پاکہ آپ علماء کرام سے اس کے بارے میں ارانمائی حاصل کریں وہ آپ کو زیادہ بہتر طور پر بتا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا اس کے اوپر اتنا علم نہیں ہے نامشق پر کمانڈ رکھتے ہیں لیکن اس کے اوپر ضرور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ مشورہ تو کر لیتے ہیں لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو آپ مشورہ جو ہے وہ ایسے لوگوں سے کرتے ہیں جن کو علم نہیں ہوتا ہے وہ ان معاملات کو نہیں سمجھتے تو بہتر ہے جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں ان سے رجوع کر لیا جائے دوکشہ فرمائیے کہ کچھ بات ہو رہی تھی معاملات سمجھنے کی یہ سلف میڈیکیشن بڑی خطرناک چیز ہے اور مختلف بیماریوں کے حوالے سے لوگ جو وہ خودی عدیات کا استعمال کرتے ہیں ہومیوپیتک کے اندر مجھے پاس کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے سنا تھا چند دبائیوں کے بارے میں آپ نے بتایا تھا تو ہم نے آگے بھی جو ہے وہ بتا دی ہیں لوگوں کہ وہ استعمال کریں تو فاقہ ہوگا کہ اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہومیوپیتک کی میڈیسن کہا تو یہ جاتا ہے نقصانات کوئی نہیں ہوتے لیکن کیا ایسے تجویز کی جا سکتی ہے ذرا فرمائیے گا جی بلکل آپ نے سیکھا کہ سیٹھ میڈیکیشن کا جو ہے نا وہ آغاز ہو چکا ہے لوگ بتاتے رہتے ہیں اور دوسرے نمبر پر ہومیوپیتک کا نقصان نہیں ہوتا یا آپ نے صحیح کہا ہومیوپیتک دوائیوں کا نقصان نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہومیوپیتک دوائیوں جو ہے نا وہ سنگر ریمیڈی پہ چلتی ہیں سنگر ریمیڈی پہ اب جو ہے نا کئی ریمیڈیس ملا کے ایک دوائیہ بنتی ہیں کئی دوائیوں کو ملا کے ایک دوائیہ بنتی ہیں وہ تھوڑا سا جو ہے نا ایفیکٹ کرتی ہیں انسانی جسم پر ٹھیک ہے نا اب مثلا کیا ہے کہ میرے جسم میں اگر ہڈیوں کا درد ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا ہڈیوں کا درد ہو رہا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ ہڈیوں کا درد کیوں ہو رہا ہے لیکن وہ ہمارے جیسے جانتا ہے کہ ہڈیوں کا درد کیوں ہو رہا ہے میکر ٹھیک ہے یا تھوڑا سا جنسی پرابرمز ہیں وہ اس کی مختی دوائیاں آ رہی ہیں اور وہ آٹھ دس دوائیوں کا ملا کے ایک مجوان دیتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میں اپنی جسمانی کیفک کے مطابق جانتا ہوں کہ مجھ میں کیا مرض ہے یہ بیماری مجھے کیوں لگی ہے ٹھیک ہے تو وہ سنگل ڈیمی ڈی کام کرتی ہے وہ کسی اچھے مہر سپیشلسٹ کے پاس جائیں لوگ یا مجھ سے کونٹرٹ کریں تو میں ان کو سنگل ڈیمی ڈی پر دوائیاں دیتا ہوں دے سکتا ہوں تاکہ انسان کامیاب ہو اب میں کچھ دمائیوں کہ اگر کہیں گے تو میں نام بھی بتا دیتا ہوں آپ کو جو بارہ مہینے سمال کر سکتے ہیں جس سے یہ کرونا نزلہ زکام آپ کا جنسی اور ہڈیوں کی بیماری سے بچا جا سکتا ہے آپ یہ بارہ مہینے سمال کرتا رہیں کہ کوئی وہ نہیں ہوگا لیکن اس میں بعد میں ایک پریز بھی بتا دوں گا میں دیکھیں سب سے پہلے دبا جو ہے وہ لائکو پوڈیم دوسرے نمبر پہ ہے نیکس وارمی کا تیسے نمبر پہ ہے آپ کا کلکڑیاکار چوتھے نمبر پہ ہے بیلاڈونا اور پانچوے نمبر پہ ہے آپ سینسس وینسس یہ پانچ دبائیاں ہیں یہ سب ٹو ہنڈیٹ پاورز میں جو ہے نا سمال کرنی ہوتی ہیں اور اس کو آپ چا چا پانچ پہ دانی یا چا چا پانچ پہ ڈرابز جو ہے وہ صبح دپیش شام آپ اس کو سمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر یہ کہ اس سے ایک گھنٹہ پہلے چائے اور چاور اور اس میں بھی پریز ہوتا ہے اس میں بھی پریز ہوتا ہے کیونکہ اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کچھ چیزوں میں نکوٹنگ کی تعدہ زیادہ ہوتی ہے کچھ میں تضاہبیت زیادہ ہوتی ہے بات ہو جیے فراکوں کی اور کچھ میں جو ہوتے ہیں مکمل پابندی نہیں ہے مطلب آپ کے پاس تو یہ تین چیزیں جو نا ان چیزوں کو رکتی ہیں اور انٹی ایریکشن نہیں ہونے دیتے ہیں چیک ہے اور پیاز وغیرہ کبھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نیوٹرلائز کر دیتی تمام چیزوں کو تو یہ جو سولٹ کی کمپوزیشن اس کو ختم کرتی ہے تو اس کا بھی پریز آپ رکھتے ہیں اس کا جو نہیں پیاز کا جو نا وہ پریز نہیں پیاز ضرور ہونے چاہیے اچھا ضرور ہونے چاہیے آپ یہ سمجھتے ہیں ضرور ہونے چاہیے ضرور ہونے چاہیے صبح شاملات ضرور ہونے چاہیے جس سے آپ کے جو نا آزا جسمانی آزا وہ سب کھلتے ہیں اور آپ کا ذماغ جو کہتے ہیں کہ ہم تو لیٹے رہتے ہیں نہیں کہ نین نہیں آتی ہے تو اس کا تعلق بلڈ فلو بلڈ فلو آپ کا ٹھیک کرے گی ہے بلڈ فلو بلکہ ٹھیک کرے گی ہے اور بلڈ فلو ہارٹ اٹیکس کو بھی رکھ سکتی ہے بلکہ ٹھیک ہے چلے اس کے پر گفتگو کریں گے اکیلوہ یہ ہمتائیے گا کہ جیسے ابھی خدمتگار آپ نے اپنے بنائی ہے یہ حکومت کی طرف سے کوئی تعاون اس کے اوپر ہوا دیکھیں جب تک حکومت اس چیز کو میک شور نہیں کرے گی یقینی نہیں بنائے گی کہ قبرستانوں میں یا اسی جگہوں پر اس چیز کو روکا جائے یا قرآن کریم وغیرہ کے حوالے سے جیسے اور آکے لوگ اپنے ہمراہ لے جاتے ہیں کیا آپ کے خیال میں اس کے اوپر حکومت کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کوئی اس کا طریقہ کار بتائیے کہ اس کو کیسے روکا جائے سلسلے کو سب سے بڑھ کر تو یہ کہ جو محکمہ وقاف ہے اس کا قبرستانوں پر مزارات پر ورک ہے اور میرے حساب سے اس کی فنڈنگ بھی مزارات سے جیسے لوگ نظارانے وغیرہ دیتے ہیں تو ملک پاکستان میں اربوں روپے کا حساب کتاب ہے تو اس پر اگر وہ تھوڑا سا ورک کر لیں محکمہ وقاف کے لوگ کیونکہ ان کی ذمہ داری بھی نہیں کی ہے جب مزارات پر ان کی ذمہ داری ہے قبرستان پر بھی ان کی ذمہ داری ہے بلکہ ٹھیک ہے لیکن علمی ہے کہ اس طرف توجہ نہیں ہے آپ نے ان کو توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کوئی سلسلے میں بات کی ہے کئی جگہ پر میں بات ہوئی ہے اس مسئلے پر لیکن کوئی سنجید اکرمات نہیں ہوا اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کیا ان سے بھی روابط ہیں ان سے بھی بات ہوتی ہے کہ اس سلسلے کو کیسے بڑے پیمانے کے اوپر صرف کراچی میں ہی نہیں کیونکہ یہاں تو آپ کام کر رہے ہیں پورے پاکستان میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے کوششیں کی جائے کمیشنر کراچی صاحب کو بھی اپلکیشن دیتی اس مسئلے پر تکے بنے ایک سال ہو گیا وزیراعالہ صاحب کو بھی اپلکیشن دیتی اس کو بھی تکے بنے ایک سال ہو گیا ٹھیک ہے لیکن کوئی ایسی بات نہیں دوسرے معاملوں میں مصروف ہیں وہ اور اب میں آج میں نے یہ سوچا کہ چیف جسٹس صاحب پاکستان کو اپلکیشن میں پیش کرنا چاہوں زیادہ مناسب ہے آج اس کو ٹی سی ایس کروں بلکل ٹھیک ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ کم از کم یہ تو ہو سکے کہ میدان مہشہر میں جب سب جمع ہوں گے ہم نے اپنے سکر کام کیا ہم تو یہ عرض کر سکیں گے یا اللہ کہ ہماری جو طاقت تھی وہ ہم نے وہ کر لی آگے جو ذمہ داران تھے وہ اب موجود ہیں جواب دیں گے وہ خود بلکل ٹھیک ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر کیونکہ قرآن پاک کی بہرمتی ہمارے کراچی شہر کے قبرستانوں میں اس قدر بہرمتی ہو رہی ہے کہ عام کتابوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہو رہا جو قرآن کریم کے ساتھ بڑی بتکسنت ہی ہے ہم لوگوں کی اور اللہ پاک کا یہ انام اپنے نبی اپنے محبوب پر اللہ پاک نے اس کو نازل فرمایا اور ہماری اصلاح کے لیے نازل فرمایا کہ ہم اچھے مسلمان بن جائیں ہمارے عمال اچھے ہیں ہمارے کردار اچھا ہو جائے مگر ہم اس کے الٹ جا رہے ہیں اور اس پر توجہ نہیں ہے قرآن کریم گندگی میں پڑے ہوئے ہیں کچھرے خانوں میں پڑے ہوئے ہیں حتیٰ کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے پیشہ پکھانے میں سے قرآن پاک کے نسکیں نکالے ہیں یہ بدکسمت ہی ہے اس قوم کی اور اس کا جو گناہ ہے وہ سب کے سارے ہیں معاشرے میں جتنے لوگ موجود ہیں ہر فرد کی سمیداری ہے سب اپنی سمیداری پوری کریں سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہی بات ہو رہی ہے بار بار کہ نادانستہ یہ گناہ جو سرزت ہو رہا ہے بہت بڑا گناہ ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے آگئی اس لئے پہنچائی جا رہی ہے کہ ان معاملات سے بچے جا سکے اور ایک دو جگہ میں نے دیکھا اس کے اوپر بقاعدہ یہ بات بتائی جا رہی ہے قبرستانوں کے اندر خاص طور پر جو قطبے وغیرہ بنائے جاتے ہیں اس کے اوپر بھی وہ تحریر کر دیتے ہیں وہاں تو جنگلی جانوروں کا بھی ایکسس ہے وہ جاتے ہیں وہاں پر تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اب لوگوں کوئی شاید سمجھ میں آئے بات اللہ کرے کہ اس سلسلے کو بھی روکا جائے کیا کہیں گے اس کے پر یہ بلکل قطبے جیسے کسی کے والد کا انتقال ہو گیا یا والدہ کا اب وہ اپنے والد سے ظاہری بات ہے ہر کسی کو محبت ہوتی ہے مگر وہ یہاں پر وہ یہ تھوڑا سا اس کو کم علمی ہے اس میں یا کیا بات ہے اب وہ اس نے والدہ کی یا والد صاحب کی قبر کو پکہ کروایا اور پکہ کروانے کے بعد اس پر نہایت قیمتی قطبے کو عوضہ کیا اچھا اس قطبے پر بالخصوص قرآن کریم آیت القرصی لکھوائی جاتی ہے یا چاروں کل لکھوائی جاتے ہیں دیگر آیات مقدسہ لکھوائی جاتی ہیں تو اس شخص کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ یہ میں اپنے والدہ کی قبر پر میں لگا رہا ہوں تو میری والدہ کو اس کے لکھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا اس سے تو بہتر تھا وہ کسی بچے کو قرآن پاک پڑھوا دیتا یا کسی مسجد میں کوئی خدمت سرانجام دے دیتا یا کسی مدرسے میں کوئی خدمت کر دیتا یا صدقہ جاریہ درخت لگوا دیتا کہیں مجھر عظیم ملتا رہتا مگر وہ علمیاں یہ ہیں کہ اس کو بچارے کو کم علمی ہیں اس کو کم علمی کی وجہ سے یہ گناہ جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم کوئی اس گناہ کے سرزاد ہونے سے محفوظ رکھے لاعلمی میں ہی سب کچھ ہو رہا ہے یہ بار بار دورائی جا رہی ہے مقصد بھی پروگرام کرنے کا یہی ہے کہ آگئی جو پہنچائی جائے ان لوگوں تک جن سے نادانستہ غلطیاں ہو رہی ہیں دانستہ تو کوئی بھی شخص یہ نہیں کر سکتا یقین ہے لیکن یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ سمندر برت کر دینا یا پھر اس کو ایسی جگہ ہم اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک جگہ ہے وہاں رکھ دیتے ہیں وہاں سے ہوا کے ذریعے اڑ کر بھی وہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے تو ایسے لوگ یہاں پر موجود ہیں کیلو رحمان جیسے جو یہ کوشش کر رہے ہیں ہمیں بھی اپنے حصے کی سمنے کی ڈالنی چاہیے اب یہ کام تو بڑے پیمانے پر ہو رہا ہوگا وولنٹیئرز کتنے ہیں اقیل بھائی آپ کے پاس جو آپ کے ساتھ اس وقت ہیں جو کام کر رہے ہیں تقریباً بیس کے قریب بیس کے قریب لوگ ہیں جو وقت نکال کر اس کام سے پڑ جا رہے ہیں فیس حبیل اللہ اللہ کے رضا کے خاطر اللہ جزائے خیر دے بہت عظیم خدمتیں جو آپ کر رہے ہیں اور اسی طرح یہ کام کرتے رہی ہے اور آخر میں اگر کچھ کہنا چاہیں اگر کوئی درخواست کرنا چاہیں دیکھنے والوں سے تو آپ کو سن رہے ہیں جی میرا پیغام یہی ہے کہ قرآن کریم مقدس دیگر مقدس اور آپ کا اعترام کریں عدب کریں اور وہ لوگ جو عیسال سواب کا ذہن رکھتے ہیں اور اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے کہ اپنی والد والدہ کے لیے قرآن کریم یا سپارے یاسین شریف وغیرہ جو ہے وہ مساجد میں مدارس میں وہ عیسال سواب کی نیت سے دیتے ہیں تو انہوں نے عیسال سواب کر دیا ٹھیک ہے لیکن اب اس کے آگے کیا ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے ذرا اس پہ بھی تلی سوڑا سوچنا چاہیے اور جہاں مساجد میں مدارس میں عربوں روپیہ کرو روپیہ لگ جاتے ہیں تو میں مساجد مدارس انتظامیہ سے اور علماء کرام سے بالخصوص میری یہ اپیل ہے غزارش ہے مہدبانہ عرض ہے کہ عربوں روپیہ جس مسجد پر لگے ہوئے ہوں مگر اس مسجد میں شہید خانہ نہ ہو تو علمیہ ہے یا نہیں ہے تھوڑا سا سوچ لیا جائے کر اس بات پر کہ واشروم تک میں ٹوائلٹ میں ٹائلز ماربر لگ گئے اس پر لاکھوں روپیہ لگ گئے لیکن اگر وہاں پر اس مسجد میں جا کر دیکھا جائے تو شہید خانہ ہے نہیں نہیں ہے جہاں پہ محفوظ بنائے جا مقدس اوراک کو بیرل جی آگئی ضروری تھی اس لئے یہ پروگرام آج کرنا پڑا اکیلو رحمان کمالی صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود تھے چیئرمن کمالی خدمت گار ویل فیر کے بہت شکریہ آپ کا روک شاہب آخر میں اگر آپ کو میسیج دینا چاہیں ضرور دیجئے اور پھر کیونکہ پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو گیا انشاءاللہ نیکس ٹائم پھر ضرور رابطہ رہے گا جی فرمائیے ہم سب آپ لوگوں کو خوش رہنا چاہیے اور گندے نفس کو اپنے ماننا چاہیے وہ گندہ نفس سے ملات منفی رویے منفی سوچ اور کسی کے لئے غلط سوچنا بہت اچھی بات ہے وہ ختم کرنا چاہیے اور جو ہنا علاج باقاہدگی سے پریزگالی سے کرنا چاہیے انشاءاللہ سب کامیاب ہوں گے آپ ہمیں کامیاب رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پاکستان پہنے ہم کرے چلیں اسی بات کے ساتھ جی پروگرام کا ختم اور نیکشہ ہم انشاءاللہ اسی پروگرام میں مختلف موضوعات کے حوالے سے آپ سے جب بات ہوتی رہے گی مختلف معاملات پر قطوع کریں گے آج کا پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے محمد یاثر کو اور ہماری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد محمد یاثر کو دیجئے